اسلام اسلام بہت کرتے ہیں ملک کے نام میں بھی ہے گسایا ہوا عملاں کئی نہیں ہے اصلے ان کے استعمال کرتے بجلیاں ان کی جہاز ان کے لائیف سیونگ ڈرگز ان کی خدا کے لیے پاکستان کو بچا لیں یہ وہ ملک ہے جہاں بھوکے ننگے لوگ کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں بچا بھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے کرزاتی یار کر کے رکھا ہوا دنیا یہ چاہتی ہے دشمن یہ نیوکلر ملک ہے اسلامی ملک ہے جو سٹیج لوگیشن بہت اہم ہے دیو وانڈ کہ اس کو کسی طریقے در نیوکلائز کر لیں دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر حضر نسار بات کر رہے ہیں وہی پرانی باتیں جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے سائے لکھی بھی ہوگی لیکن ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ کوئی بھی اس کے نیچے کنکلوزن میں کوئی سالیوشن نہیں ہے بس یہی باتیں کی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں عمران خان کے ٹائم پر تھوڑا سا مطلب سیف کھیلا انہوں نے کیسے کھیلا عمران کو فل دے دو فل فری ہینڈ دے دو فلانا ٹھکانا دے دو یہ ہے وہ حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ فیٹ سے لوٹے پاکستان میں وہی ان کے اندر بھوت سوار ہو اسلامیک لیڈر بننے کا وہی بھوت سوار ہو انڈیا کے ساتھ ٹوٹلی بات نہ کرنے کا وہی بھوت سوار ہو دنیا میں مطلب یہ بتانے کا کہ ہماری جو فوج ہے وہ اسلامیک فوج ہے فلانا ٹھکانا تو پاکستان کی اور بینڈ بجے گی مانے نہ مانے آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی سوجھاؤ جرور دیجئے گا پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پلیس شاہر کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند جہاز ان کے لائیف سیونگ ڈرگز ان کی وہ سارا ایکوپنٹ جو میڈیکل کا موسٹ موڈن ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی ہم جو جاہل ہوگئے ہیں کونسی شہ ہے جس میں آپ ان کے محتاج نہیں ہوں ڈھیٹ پھر کتنے ہیں ڈالیاں ان کو کہتے بے رہا روی کا شکار وہ صدیوں کا سفر طے کر گئے بے را روی را بھول کے ہم سچے رستے پہ ہیں دو دو سال کے بچے بچیاں نہیں محفوظ عورتیں کبروں میں نہیں محفوظ پھر بہتنا کو شرم نہ ہیا آپ اس میں پھر دعوے بڑے 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 بلند بانگ دعوے اور باتیں اور فلانا انٹم کانا تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا ہوئے ہیں سچائی کرو یہاں چھوڑے لے کے پہنچ جائیں گے ٹوٹل جھوٹ پہ چل رہا ہے سارا کاروبار ایک آپ کا دریاء ہے ڈھوپ کے جانا ہے تو وہ تو دریاء میں ہے پہلے اور خوبصورتی دیکھیں یہ سارے کے سارے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے اس نے چنگنے مارتے پھر رہے ہیں ایک ایک کی دم پہ اس کا پاؤں ہیں اور تماشا جاری ہے اور وہ لگا ہوا ہے اگر رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو کہیں آر پارو میں تو کہتا ہوں یہاں بڑی اب ڈراتے ڈروتے ہیں شروع ہو گئے ہیں لوگ کافی سارے کہ انا کی ہو جائے یوں ہو جائے میں کہتا ہوں جو ہو نہ ہو جائے یا تختہ دار پہ بھٹو نے کہا تو فینش اٹ چونکہ وہ ایگنی زیادہ خوف نہ کھتی بھٹو کے اس سے منصوب ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی یا پڑی ہوگی اس نے کہا تو فینش اٹ کسی پاسے لگو بھئی یہ نہ جینے والوں میں نہ مرنے والوں میں نہ زندوں میں نہ مردوں میں یہی کیا عجیب کیفیت ہے وہ کہتے ہیں مرسی کلنگ ایک ٹرم ہے آپ کے بیورز کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ اتنی پین میں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو اس کی ایگنی ختم کرو اس کو زیر کا انجیکشن دے دو ایک فائنل میچ ہو جائے اس ملک میں کوئی حرج نہیں اگر اینکی اور یہ اور وہ سارا ہونے کے بعد یہ ملک سمل سکتا ہے تو بھلے ہو جائے یہ کوئی زندگی نہیں کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں نہ آپ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں نہ سلیں آپ کی گروی پڑی ہیں بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے کرزاتی یار کر کے رکھا ہوا ہے کمال بھئی بچے فروش یہ بردہ فروش نہیں یہ بچہ فروش لوگ ہیں بردہ فروش تو ہوتا ہے نا کسی کا بچہ تم تو اپنی قوم کے بچوں کو تم نے رین رکھا ہوا ہے یعنی اور کمال انہوں نے آج تک کیا کیا ہے انہوں نے قوم کی قسم پرسی غربت دکھا کے جیسے یہ جو یہ بدماش نہیں ہوتے پیشور جو یہ میفیاز ہیں گدادری کے پیچھے یہ ایک سائم میں نے ایک زمانے میں پیچر کر آیا تھا اس پہ بہت زبردست یہ میفیاز ہیں بہت خوفنا یہ لوگوں کو معذور کرتے بھی ہیں معذوروں کو اٹھاتے بھی ہیں غوا بھی کرتے ہیں ان کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے ادھر رکھ دیا ادھر علاقے بانٹے ہوتے ہیں وہ لمبی سائنس تو وہ پھر ریڈیوں پہ ان کو دکھا کے کرسے یہ ہمارا بھوک ننگ بیشتے رہے ہیں اب تک وہ سب کچھ کہاں گیا کہتے ہیں جی فورنزک آڈیٹ تو فلانے تو آڈیٹر مارڈیٹروں کو لاؤ پانچ دس بیس مندے حساب تو لگا ہو پچھلے چالی سال کے کرزوں کا کہاں آیا کہاں گیا کہاں خرچ ہوا یہ کوئی میں لیٹن بول رہا ہوں نہیں اب ڈھلان پہ جب پاؤں فسل جائے تو پھر لیکن شاید شاید اگر قدرت کو رحم آ جائے ہم پہ تو پھر انسانوں والا کام کرو الیکشن کی طرف جاؤ جو جنول لوگ ہیں ان کو آنے دو گا اور پھر وہ جانے اور عوام جانے اور ایک فیر الیکشن آخری سوال آخری سوال سر کہ عمران خان صاحب موجودہ یعنی ایک تو ان کی کامیابی زمنی الیکشن میں ان کی پاپولارٹی ان کو جس طرح مضامت کا سامنا کرنا پڑا اس سے ان کی لیڈرشپ اور مرج ہو کے سامنے آئی اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ دو تہائی اکثریت لے پائیں گے اور اگر وہ نہیں لے پاتے دو تہائی اکثریت تو پھر وہ اپنے وعدے کیسے پورے کریں گے جو کہ وہ پہلے بھی نہیں کر پا ایسی وجہ سے کہ ان کے پاس کامپروائزڈ رول تھا آپ نے بڑی بنیادی اور بڑی اہم اور نازک بات کی ہے یہ باقی غیب کا علم تو نہیں لیکن میرا خیال ہے بات ہوتی ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے یہ بھی انتشار پیدا کرنے والی صورتحال نہیں ہے یہ بھی پاکستان کے سٹاک مارکٹ سے لے کے مجیشت کے اندر جو اشاری ہیں ان کو کم کرنے کی ایک چال نہیں ہے دیکھیں وقاس بات یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف چیز جا رہی ہے اس کی نشاندہی کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے جس طرح میٹرولوجسٹ کہتا ہے کہ طفان سمندر کے اندر بن رہا ہے اور ایک دن بعد وہ طفان جو ہے وہ کراچی کے ساحل پہ پہنچ جائے گا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کراچی میں افرا تفری پھیلانا چاہتا ہے وہ تو ایک چیز بتا رہا ہے کہ طفان آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے حالات کو آپ بہتر کر لیں اسی طرح اگر کوئی چیز پانکستان بلکل ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے جس طرح آپ دیکھیں روزانہ کی بیسس پہ ڈالر کی پرائیس بڑھ رہی ہے ہمارا ایکسپورٹر اس وقت پریشان بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح اس کا اگر ایک سودہ ایک لاکھ ڈالر میں ہوا ہے تو پہلے وہ ایک لاکھ ڈالر جو ہے وہ کتنے کے آتے تھے ایک لاکھ بیس ہزار کے ایک کروڑ بیس لاکھ کے اب اس کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے تو نشان دے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے حسن نصار ایکسپلین کر رہے تھے بکرے میں انجیکشن لگا کے دودھ اسلامیک اسلامیک آپ نے ڈیبلپ کیا کیا فالانا ٹھکانا یہی باتیں انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کی حالانکہ یہ بات ہے جب آپ حسن نصار کے سروعات میں یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگیں گی حسن نصار کے میں نے اتنے ویڈیو دیکھیں کہ مجھے کئی بار لگتے کہ یہ بندہ بہت بڑا دوگلہ ہے اسے کچھ ایک ٹیپ ریکارڈر جیسا کچھ تھوڑا بہت یاد ہے وہ ہی بک بک کرتا ہے انڈیا کے بارے میں اس نے جو کچھ پڑھا نیوز چینل بکس اور اس کے علاوہ تھوڑا ایک دو بار وزٹ کر لیا بہت پہلے جب انڈیا کی حالت obviously کیسی تھی آپ کو بھی پتا ہے اس کے علاوہ بس اس کو ایسا لگتا ہے انڈیا میں آدھی سے زیادہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں انڈیا میں ٹوائلٹ نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ایسے آرٹیکل پڑھے ہوئے جس میں 90% انڈیا کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے بھائی 90% انڈیا کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے تو پھر definitely وہ آرٹیکل فیک ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں ڈیکلیار ہو گیا ہے کہ انڈیا کے جو زیادہ تار لوگوں کے پاس ٹوائلٹ ہے 90% سے اوپر لیکن کچھ لوگ جن کے گھر میں ٹوائلٹ بھی ہیں وہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہے تھے ٹوائلٹ میں ایسا سین ہے آپ گاؤں میں جائیں گے ان کو مجھے ہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں ہم صبح گھومتے ہوئے کرتے ہیں تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو تو ایسا کچھ سین ہے انہوں نے بکس آرٹیکلز اور ان سب چیزوں میں پڑھا ہوا ہے حالکہ انہوں نے کئی بار انڈیا کو لے کر رسس فلانہ ہندتوہ یہ وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں یہ کئی بار اسلامی باتیں کرنے میں آتے ہیں تو یہ زید حامد اور اوریا مقبول جان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ نے نہیں دیکھے تو میری کوئی غلطی نہیں ہے جو حسن نسار کے فین ہوتے ہیں وہ نیچے الٹا سیدھا لکھ سکتے ہیں پتا ہے مجھے کئی بارے لکھا ہوا ہے اگر میں ایسی باتیں کرتا ہوں یہ مہلاو کی سمبان کی بات کرتے ہیں ایک بار ان کا ویڈیو آئے تھا ایک نیوز اینکر کو کھولے ہاں ماں بہن کی گالی دے رہے تھے وہ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا حالکہ میں حسن نسار کا پھر بھی فین ہوں کم سے کم جیسا تیسا سچ تو بولتے ہیں پاکستان جیسی گنٹری میں رہ کر پھر بھی ہمت تو ہے سچ بولتے ہیں کئی بار سائد ایسی باتیں انہوں نے جھبر جستی کرنی پڑتے ہوں گی کیونکہ پاکستان میں رہ رہے گا نہ کر رہے تو مینڈ بچ جائے ان کی تو دوستو آپ کا کیا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بارے میں پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں چینل